اعوذ باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاں آپ آئی ہاپ دیتیو آئی دیر سٹوڈنٹس آج کی اسے ویڈیو لیکچر کے اندر میں انگلیش کے جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں سنٹینسز کے اندر ان کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر جو ہے یہ بہت پسند آئے گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو یہ آپ کے سامنے جو ہیں یہ ٹینس انٹینسز جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں ان کو میں ون بے ون جو ہے اس میں پہلے ایرر کو میں سپاٹ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو کریکشن ہے وہ کروں گا تو سنٹینس نمبر ون ہے جی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل اس نے باسی جو روٹی ہے وہ کھالی ہو تو اس میں دیکھیں کہ اس میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے ایس اف کے بعد جو ہے مسٹیک ہے ایس اف کے بعد جب کوئی ورپ آتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ کریکشن کے لیے آپ کو ہیڈ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے اور ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ تھرڈ فارم آف ورپ جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے تو یہ ہو جائے گا جی it looks as if he had eaten stale bread yesterday it looks as if he had eaten stale bread yesterday سنٹینس نمبر 2 ہے this is the most unkindest cut of all تو اس سنٹینس کے اندر جو ہے وہ superlative جو degree ہے وہ دبل ہو گی ہے most بھی آ گیا ہے اور unkindest بھی آ گیا ہے تو unkindest جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ regular adjective ہے اور یہ اس کی superlative degree ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ most لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا اس کی کریکشن ہو جائے گی this is the unkindest cut of all this is the unkindest cut of all سنٹینس نمبر 3 ہے we want the match by an inning دیکھیں یاد رکھئے گا inning نہیں ہوتا ہمیشہ innings ہوتا ہے ٹھیک ہے innings آپ کبھی بھی innings نہیں لکھئے گا بلکہ innings جو ہے وہ لکھا جاتا ہے تو اس کی correction جو ہے وہ کچھ یوں ہے we want the match by an innings by an innings سنٹینس نمبر 4 ہے do not dare to tell her what happened اس میں جو ہے یاد رکھئے گا کہ dare کے بعد جو ہے وہ to نہیں آتا dare کے بعد to لگاتے نہیں ہے فیزی گئے لیکن یہ understood ہوتا ہے تو آپ نے صرف جو to ہے اس کو آپ نے omit کرنا ہے تو اس کی correction ہو جائے گی do not dare tell her what happened صرف آپ نے to جو ہے اس کو omit کر دینا ہے سنٹینس نمبر 5 ہے there is no place in this compartment اس کمرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کمپارٹمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے تو جگہ کے لیے place کا word جو نہیں ہوتا ہے بلکہ room یعنی جو capacity ہے جو گنجائش ہے اس کے لیے room کا word جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی correction ہو جائے گی there is no room in this compartment there is no room in this compartment سنٹینس نمبر 6 ہے the scholarship were competed یعنی scholarship کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ سخت ہو گیا تو scholarship جو ہے that is considered singular اور یہاں پہ singular لگا ہوا ہے لہٰذا یہاں پہ were کی جگہ was لگنا ہے the scholarship was competed سنٹینس نمبر 7 ہے any of the two boys have written a story یعنی دو میں سے کسی ایک نے any کا مطلب ہے کسی ایک نے تو جب ایک کی بات ہو رہی ہے تو جب آگے helping verb ہے وہ plural نہیں لگے گا بلکہ وہ singular لگے گا یعنی have کی جگہ has لگنا ہے تو یہ ہو جائے گا any of the two boys has written a story سنٹینس نمبر 8 ہے he is ma in english تو ma جو ہے یہ countable noun ہے اور یہ واؤل ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے اس لئے اس کے ساتھ جو article n ہے وہ لگے گا he is an ma in english he is an ma in english سنٹینس نمبر 9 ہے i did not give him some money جب ایسی situation ہو کہ یہ کہنا پڑے کہ میں نے کسی کو کچھ بھی پیسہ نہ دیا یعنی اس کو میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا تو پھر آپ جو ہے وہ positive جو ہے وہ sum نہیں لگا سکتے بلکہ آپ negative لگائیں گے کیونکہ sum جو ہے وہ positive کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہو کہ i have give him some money پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ not لگا ہے negative ہے تو negative کے لیے any لگتا ہے i did not give him some کی جگہ آپ نے any کر دینا ہے i did not give him any money sentence number 10 ہے eight miles are a long distance اب یہاں پہ جو eight miles ہیں یہ collective noun ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ miles لکھا ہو ہے تو آگے جو ہے وہ r ہی رہے گا یہ collective noun ہے eight miles r کی جگہ آپ نے is کر لینا ہے eight miles is a long distance تو اس طرح یہ آپ کے جو tense sentences ہیں یہ correct ہو جائیں گے اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ